روزہ جن لوگوں کو اس معاملے میں اجازت ہے وہ وہ شخص ہے جو اٹالیس میل سے زائد کے فاصلے پہ جا رہا ہو سفر اختیار کر رہا ہو چاہے وہ جہاز پہ ہو چاہے وہ پیدل ہو اس کو وقتی طور پہ چھونے کی اجازت ہے وہ بعد میں اس کی قضاء کر سکتا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بیمار زیادہ ہے یعنی کہ اس کو یہ اندیشہ ہے کہ روزہ رہنے کی وجہ سے اس کا کوئی حضور تلف ہو جائے گا یعنی کہ اس کو نقصان ہو جائے گا بیماری طویل ہو جائے گی چھوٹی موٹی پر کرنے ہی بخار خانسی گلخ خراد ہے سر میں درد ہے اس طرح کی تکلیس چھوٹی موٹی پر آپ کو ہم لوگوں کو کوئی دین چھوڑنے دیتا ہے دین اس پر دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی جان پہ بن جائے یعنی اب آپ کو طبیب کہہ رہا ہے اگر آپ رکھیں گے تو وہ تلف ہو جائے گا تکلیف ہے وہ طویل ہو جائے گی تو اس حورت میں صدیہ دے سکتے ہیں اور اگر اس دوران ٹھیک ہو جائے تو آپ پر یہ واجب ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے روزے پورے رکھیں اور جو چھوٹ گئے ہیں ان کو اگر صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ شوال میں انہیں پورا کریں اور جو آپ نے فدیہ دیا ہوگا وہ نفلی صدقے میں آ جائے گا اور یہ چیزیں ہیں چند کے جو ایک خاص طور پر حیض نفاس والی عورتیں ہیں ان کے لئے بھی دین نے آسانی کی ہے کہ جب ان کو یہ وقت آئے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتی مگر جیسے ہی باپ ہوتی ہیں روزہ رکھیں گے اور اگر جیسے ان جو چھوڑے ہیں ان کا جو ہے وہ گواہ جو ہے ان کی ماہ شوال کے روزے میں پوری چلیں گے چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ تواجب نہیں ہیں یا فرض نہیں ہیں فرض امت پر کیے گئے ہیں امت کے جو ایسے چند ایک لوگ جو بیمار ہیں شدید مصافر جو اٹھالیس من سے زیادہ جا رہا ہے چاہے جہاز سے چاہے پیدل ہے اس پر اس کو صرف چھوڑی دیکھ گئی ہے کہ وہ بال میں قضا کر سکتا ہے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے یعنی کہ اگر معافی کا حکم نہیں ہے اس میں ایسا نہیں کہ آپ کو معاف کر دیئے گئے یا آپ اس کا فیضیہ دے سکتے نہیں ہے کہ دین سکتی نہیں کر رہا آپ کے اوپر ہمارے اوپر دراصل ہی ہمیں دکھا رہے ہیں پابندی کے ہوتی ہے اور جھوڑ کے حد تک ہوتی ہے اگر ایک شخص ہے دراصل آج کے دور کے اندر وہ ڈاکٹر آپ کو تھوڑی سی چھینکا ہے بیماری آئے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے وہ کہتا کہ آپ گذر رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے ڈی ہائیڈریشن میں کچھ بیماری نہیں آپ کیر لیسنس کی جو ہے کیا مطلب کے آپ کیر لیسن ہو جاتے ہیں اس معاملے میں پانی پیئیں جب آپ افطار کر لیں شہر ہی تک اپنے برس وقت ہوتا ہے پانی پیٹھے جائیں ایسا کوئی ایسا نہیں مسئلہ اور پانی کو دل نہیں چاہ رہا تو آپ اور کچھ پی سکتے ہیں سوینج بھی پی سکتے ہیں شرب پی سکتے ہیں گروہ پی سکتے ہیں اپنی صرف شاہر لگ سکتے ہیں دراصل آپ نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر آپ پیٹھ بھر کے افطار کر لیں گے بہت پیٹھ بھر کے کر لیں گے تو آپ کو مزید نماز میں اور تراویی ادانی کی جائیں گے اس میں پھر آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم زندہ ہیں اس ماہ تک پہنچے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں بلکہ اس میں عبادات کریں ہم نیکی کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کا سہر اور افطار کا نظام تو بہت اچھی بات ہے اور اکٹھے بیٹھ کے سہری کریں اکٹھے بیٹھ کے افطار کریں اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ اسے ہی کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں گالی نہیں لیے سکتا یعنی کہ اگر آپ نے اور ہم نے جھوٹنا چھوڑا اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے یہ زیر میں رکھیے گا جھوٹ ایسی بیماری ہے جو عبادت کو کھا جاتی ہے اور ایک آخری چیز یہ ہے جن لوگوں نے زکاعت دینی ہے جن لوگوں کے مال کو سال ہو چکا ہے اس کے اوپر جو لوگ صاحبیں نصاب ہیں وہ اس میں دیر مت کریں وہ اپنا اس معامل پر دھیان رکھیں اور اپنی زکاعت فوری نکالیں چلاکی نہیں ہلتی اللہ کے ہاں اللہ جانتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ خیر و معکرین سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے ہم لوگ زکاعت سے بچنے کے لیے ہیڑے بہاریں ڈھونڈتے ہیں کردہ چڑھا ہوا ہے فرانہ ہوا ہوا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے بس میں کردہ پانچ منٹ میں درجہ سر پیسے ہیں لیکن اس طرح کے سوچ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دغا نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمچکر نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا مالیں کرنے مخلوق ہیں اس نے ہمارے اندرہ جس فکس کر دی وہ ہمارا حال جانتا ہے پہلی قوموں نے بھی یہ کیا تھا جب انبیاء نے ان سے کہا ان کے نبیوں نے ان سے کہا یہ کرو اللہ کے حکام کو قبول کرو تو انہوں نے پہلے پہلے اپنے مفاد کیا قبول مگر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں جائی مفاد نہ چاہیے مطلب کہ تمہارے خدا کے حکام ہمیں قبول نہیں دے جس طریقے سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہو اسی وجہ سے پھیجا کرنا ہے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا تو یہ جو روزے ہیں یہ بھی اللہ کے احکام میں سے دین کے جو بنیادی ارکان ہیں افلے سے ہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ بڑے اچھے طریقے سے اعتمام خوش و بزر سے اعتمام کریں ان میں عبادات کا پیشل یہ اپنے والدین سے جو ہیں بہتر طریقے سے پیش ہیں اولاد سے بہتر طریقے سے پیش ہیں ان کی تربیت کریں نہ کہ ہم ان کے لئے باعث زہمت بن جائیں روزہ رکھ کے مارک اٹھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ کے پاس کہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جو بزدور طبقہ ہیں ان کو آسانی دیں ان کے لئے آسانی پیدا کریں اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کریں آپ بھی روزہ سے ہیں وہ بھی روزہ سے ہیں کاروباری اوقات ہیں کم ترے خود بھی ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ نے جو رزق آپ پر لکھ دیا ہے آپ کو مقدر لکھ دیا ہے وہ قدر خیر ہی وشر رہے ہو جو آپ کے اچھی برے تقدیر لکھ دیئے بس وہ ہی ملنے ہے آپ کو اسے پڑھ کے کم سے نہیں ملنے یہ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ اس چیز پر سمجھ جائیں گے تو دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کو ہمارے لئے سب کے لئے آسانی پیدا کھرے گا